اگر آپ لوگ کو یاد ہو پریویس کلاس سلو آ رہی ہے تو اور خریف پر اگر آپ لوگ کو یاد ہو اور تھرمل ایکسپنشن کا جو فنامناہ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی ہیٹ پروائیڈ کریں کسی بھی چیز کو اور اس کی وجہ سے وہ ایکسپینڈ ہو جائے تو اندر پرسیس کال تھرمل ایکسپنشن اس کی جو بیسک کلاس سٹار جب کی گئی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تھرمل ایکسپنشن کی جو اپلیکیشنز ہیں جس کی میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ کے جو ریلوے ٹریکس ہیں ان کے بیچ میں جو ہے وہ گیپ رکھے جاتے ہیں یا آپ کا جو بروج وغیرہ اوورہیڈ بروجز ان میں گیپ رکھے جاتے ہیں تو اس کا جو جواب تھا possible answer ہو یہی تھا کہ تھرمل ایکسپنشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور اس کا جو ڈیٹیل آنسر ہے وہ اب آپ کے سامنے کہ جو ایکسپنشن جوائنڈز ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے ریلوے ٹریکس میں ہو چاہے وہ آپ کے اوورہیڈ بروجز میں ہو ان کا ریزن کیا ہوتا ہے ان کا ریزن جرنل ہی ہوتا ہے جب گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کا جو بری جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اس کے ایکسپینڈ ہونے کو اگر جگہ نہیں ملے گی تو کیا ہو جائے گا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اور ہارڈ چیز کو بریک کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایسا روکنے کے لیے وہ جو جو جوائنٹ ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ قریب آجاتے ہیں ایک دوسرے کے جب ہوتا ہے اور جب وہ واپسی سردیاں آتی ہیں مطلب نائٹ ہو جاتی ہے تو وہ واپسی اپنی جگہ پر سے لے آتے ری ٹریک ہو جاتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو جو بریج ہے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا آپ کا بریج ہے وہ سیف رہتا ہے یہ ایک سیمپل سا ریزن تھا جس کے پیچھے جو ہے وہ تھرمڈانمک فیزکس ڈیپینڈ کر رہی تھی تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ویسے درنہل یہ آپ کا سوال تھا آپ کے لیے تھا کہ اس کانسر آپ لوگوں نے دے رہا تھا اب جو اصل سوال ہے آج کا وہ ہے آپ کا ایک شورٹ ڈیریویشن یہ سوال آپ لوگوں کا تین نمبر چار نمبر کا پیپر کے اندر آتا ہے ٹوٹل مارس کے چار نمبر ہے اور یہ سوال ہے کہ ثابت کریں پروف دیکھ بیٹا is equal to 3 alpha اور اگر ہم بات کر رہے نا بیٹا is equal to 3 alpha تو ان جرنل ہم بات کر رہے ہیں کوفیشن آف وولیم ایکسپنشن ٹو دو کوفیشن آف لینیر ایکسپنشن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو alpha کس چیز کو ریپرزنٹ کر رہا تھا alpha ریپرزنٹ کر رہا تھا وولیم ایکسپنشن کو اور بیٹا کس چیز کو ریپرزنٹ کر رہا تھا sorry alpha ریپرزنٹ کر رہا تھا آپ کا لینیر ایکسپنشن کو اور بیٹا ریپرزنٹ کر رہا تھا وولیم ایکسپنشن کو تو اگر آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا is equal to 3 alpha کے برابر ہے تو it's mean آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تین alpha required ہیں ایک بیٹا کے لیے تو یہ تو جرنل ہم ایسے بھی ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا جو ہے وہ وولیم کے لیے اور وولیم 3 dimension کے لیے ہوتا ہے اور alpha جو ہے وہ لینیر کے لیے اور وہ 1 dimension کے لیے ہوتا ہے تو کم سے کم 3 alpha required ہوں گے ایک بیٹا کے لیے تو بیٹا is equal to 3 alpha تو ہوگا لیکن یہ تو میں لوجیکلی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا 1 dimension 2 dimension کے چکر سے لیکن ایکسپنشن میں ہمیں اگر اس کو mathematically پروف کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے اب اس کے کچھ سٹیپس ہیں جتنے بھی سٹیپس ہیں ورڈنگ سے لے کے پوری ڈیریویشن تک میں بلکل آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں آپ نے لکھنے کی ضرورت نہیں بلکل بھی آپ صرف اس کو ڈیٹیل کے اندر سمجھیں جب ایک بار آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ بغیر دیکھیں اس کو خود solve کر سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی problem نہیں ہوگی آپ نے سمجھنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں 3 dimension کو 1 dimension سے relate کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایک ایسا object consider کرنا ہوگا جو 3 dimension ہوگا پھر کیونکہ coefficient of linear expansion اور coefficient of volume expansion کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اسے heat دے کے expand کرنا ہوگا اس کی کچھ نہ کچھ initial length width اور height ہوگی اور تینوں کو ملا دیں تو کوئی نہ کوئی volume ہوگا اسی طرح جب ہم اس کو heat کریں گے تو اس کی کچھ نہ کچھ final length width اور height ہوگی اور اگر volume میں بات کرے تو اس کا کچھ نہ کچھ final volume ہوگا heat ہو جانے کے بعد ہمیں تو دونوں کو ملا کے چلنا ہے ہمیں length breadth اور height الگ الگ بھی دیکھنا ہے اور combine بھی دیکھنا ہے کیونکہ combine دیکھا جاتا ہے volume expansion میں اور الگ الگ دیکھا جاتا ہے linear expansion میں اور ہم دونوں کو combine کرنے کے لیے جارہے یہ relation جو ہمیں پروف کرنا ہے اس میں alpha اور beta مل رہا ہے اس کا مطلب 1 dimension 3 dimension سے مل رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ورڈنگ کے اندر کیا لکھا سٹارٹ کرتے ہیں ورڈنگ سے ورڈنگ ہم نے کہا consider our rectangular block having initial length width and height L1, W1, H1 respectively at initial temperature T1 اب میں سپوسٹ کر لیتا ہوں میرے پاس ایک rectangular block ٹھیک ہے اور یہ جو rectangular block ہے اس کی کوئی نہ کوئی length ہوگی چلو مان لیا کہ اس کی جو initial length اس وقت کتنی ہے وہ L1 ہے ٹھیک ہے اس کی جو width ہے وہ کتنی ہے وہ W1 ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو height ہے وہ کتنی ہے وہ H1 ہے یہ ہم نے initial step کے اندر consideration اپنی کر لی اس وقت کیونکہ میں نے اس کو heat up نہیں کیا سب سے پہلے اس کو میں نے observe کیا اس کا initial temperature T1 ہے میں آپ سے پوچھو یہ تا آپ الگ الگ بتا رہے ہیں width height اور یہ سب کچھ اگر میں آپ سے وہ combine اس کو V1 کہوں گا تو وہ برابر ہوگا V1 is equal to initial length multiplibe width multiplibe height ٹھیک ہے یہ initial volume ہوگا تو یہاں پر دیکھو length width height one dimension میں volume three dimension میں یہ relate کر رہا ہے پہلا فارمولا ہم نے یہ بتایا اب ظاہر سی بات ہے کہ میں expansion کی بات کرنا اور یہ thermal expansion کا فنومنا ہے تو ہمیں heat پروائیٹ کرنی ہوگی اور heat پروائیٹ کرنی سے اس کا temperature ہوگا اور length width اور height change ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ if the block is heated اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس جو block ہے if the block is heated and its temperature increases by delta T and its final length width and height become L2 W2 and S2 using the relation of linear expansion اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اسے heat کر رہے اور heat کرنے کی وجہ سے اس کی final length volume آواز بہت کم آ رہی ہے اچھا جی ایک منٹ اچھا ایک تو جناب کہہ رہا آئی دی رہا اچھا جی اب جو next step تھا ہم نے block کو heat کیا تھا اب heat کرنے کے بعد دیکھو اس کی length میں بھی اضافہ ہوگا اس کی width میں بھی اضافہ ہوگا اور height میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ 3 dimension object ہے لیکن میں اس کو الگ الگ دیکھ رہا ہوں تو linear expansion کا جو formula آپ نے drive کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو final length برابر ہے kis کے l1 1 plus alpha delta t یہ formula ہم نے drive کیا تھا اور اگر میں آپ سے کہوں یہ one dimension کا formula ہے جو آپ نے length پہ apply کیا ہے تو کیا یہ formula with پہ بن جائے W 2 is equal to W 1 1 plus alpha ہی آئے گا کیونکہ 1 dimension کا constant ہے alpha ہوتا یہ ہوگا اپ equation number 1 2 اب ہم بات کر رہے ہیں height کی تو height بھی 1 dimension ہے height کے لیے بھی یہ formula apply h 1 1 plus alpha delta t یہ equation number 3 تو میں نے سب سے اور height ان کے اندر heat کے بعد ان کی final length width final height کیا ہو جائے گی یہ الگ الگ میں observe کر لیا لیکن کیونکہ مجھے اس کو volume سے ملانا ہے تو مجھے ان 3 equation کو کسی بھی طرح volume میں convert کرنا ہوگا میرے پاس کوئی second option نہیں ہے کیونکہ beta سے اس کو relate کروانا تو یہ one dimension والی چیز beta سے relate نہیں کر سکتی 3 dimension relate ہوگا تو کیا کروں میں ان with 1 سے اور ملٹیپلائے ہوگی height 1 سے جب یہ ملٹیپلائے ہونے کے لیے جائیں گے 1 پلس alpha delta t تو آپ clearly observe کر سکتے ہیں کہ 3 چیزیں سیم ہیں جب تین سیم چیزیں ملٹیپلائے ہونے کے لیے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے mathematics mathematics کے اندر ان کی powers جو ہوتی ہیں وہ add ہو جاتی ہے یہ جیسے اگر a ہے یہ بھی a ہے سکتا ملٹیپلائے کرتا تو a power 3 ہوگئی یہ بھی 1 plus alpha delta t t t 1 plus alpha delta t t 3 ہوگئی ٹھیک ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوا یہ جب آپ کے پاس L 2 W 2 اور 2 ہے یہ volume 2 بن گیا تو آپ دیکھیں 1 dimension سے 3 dimension پہ چلے گئے اسی طرح length 1 width 1 اور height 1 یہ initial volume بن گیا اور یہ سائٹ ہے یہاں پہ ہمیں فارمولا open کرنا ہوگا کون سا فارمولا open کرنا ہوگا یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھاتا ہوں کیوب کا سپلائی کریں آپ نے یاد کرنا ہے فارمولا یاد کر لے ورنہ جرنلیس آسان ہے فارمولا اتنے کو مشکل نہیں یاد کرنے کا طریقہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں کیا ہے دیکھیں جو کیوب کا فارمولا open ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ فارمولا ہے آپ کا کہیں پر بھی اگر ایک کیوب ا پلس ب کا ہول کیوب آجائے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک بار ایک کیوب آئے گا دوسری بار بی کیوب آئے گا شروع میں ہے ایک کیوب اور لاسٹ میں بی کیوب ٹھیک ہے پلس اب کیونکہ کیوب کا فارمولا ہے تو اس طرح یاد کر لیں کہ تھیری دو مرتبہ آئے گا سری یہاں پر بھی آئے گا اور پلس سری یہاں پر بھی آئے گا لیکن ہوگا یہ ایک بار ا پہ سکوائر ہوگا اور اگلی بار بی پہ سکوائر ہوگا تو اگر میں اس والی ٹرم میں بی پہ سکوائر ہوگا اور اگر اس والی پہ بی پہ سکوائر کر دیتا تو اس والی پہ سکوائر ہوگا تو یاد کرنے کے لیے سمجھ رہا ہوں مان یہ کیوب کا فارمولا ہے ماتھمیٹکس کے سوڈنٹس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فارمولا جو اپ نے کیا کر رہا ہوں تو اس کے اندر اے کام کون کر رہا ہے یہ جو ون ہے یہ اے کا کام کر رہا ہے اور یہ ایل فار ڈیلٹا ٹی جو ہے بی کا کام کر رہا ہے اب کیا کرنا ہوگا مجھے اگر میں اس کو ملٹیپلائی ہلو اسامہ اچھا جی اب ہم کیو کا فارمولا اپلائے کر رہے تو دیکھیں کیا ہوا ایک کیو کی جگہ آگیا ون کا کیو پلس تھری پلس تھری لکھا پھر اے سکوائر ون کا سکوائر ون ہی ہوتا ہے تو میں نے ون لکھ دیا پھر بی بی کیا ہو جائے گا ایلفا ڈیلٹا ڈی بی کا کام آپ کیا کر رہا ڈیلٹا ڈی پھر پلس تھری اے بی سکوائر تھری اے تو ون ہے اور بی سکوائر مطلب ایلفا پہ بھی سکوائر آگا اور ڈیلٹا ٹی پہ بھی سکوائر آگا کیونکہ بی کا کام یہ دونوں ملکے کر رہے ٹھیک ہے یہ دونوں بھی ہیں اب ہم کیا کرنے کے لئے جاتے آخری بی کیوپ کرنے کے لئے جاتے تو ہمارے پاس آ جائے گا پلس تو یہ آواز کیوں نہیں آرہی آپ کے بس آپ کی سائیڈ پہ کوئی شو ہے مطلب میں ان بیوٹ کر کے سٹوڈن سے پوچھنا ہو کہہ آواز آرہی آئیشہ کاشیف آئیشہ کاشیف اللہ یہ پریشان کی آواز نہیں آرہی آواز میوٹ آچھا اب بیٹا کیوپ کی جب ہم بات کریں گے تو دیکھیں بیٹا کیوپ کیا ہو جائے گا بیٹا کیوپ جو ہے بی کا کیوپ کیا ہو جائے گا alpha کیوپ اور ڈیلٹا تی کیوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب فائنلی ہم کیا کرنے کے لئے جا رہے ہیں ایک جو آپ کی simplification ہوتی اپلائے کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ جو ہائیر پاور ہوگی alpha کی وہ بہت سمال ہوگی اور اس کو نکلے کیا جا سکتا ہے کیوں سمال ہوگی کہ کوفیشن آف لینیر ایکسپنشن یا ایکسپنشن بہت ہی سمال ہوتا ہے اس کی جو ویلی ہوتی ہے جب ٹیبل میں چیک کریں گے آپ کے اندر دیا ہے پیج نمبر 3 اور پیج 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 رہی بہت لگ سمال ہمارے بہت پیج بہت 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 3 ڈیریویشن کی ہے اس پوری ڈیریویشن میں کہیں پر بھی اگر آپ نوڈ کریں تو والیومیٹرک ایکسپنشن کو میں نے ڈاریکلی یوز نہیں کرا جبکہ مجھے والیومیٹرک ایکسپنشن کو یوز کرنا ہوگا کیونکہ میں لینیر ایکسپنشن کو والیوم ایکسپنشن سے ریلیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اب میں کہتا ہوں کہ پہلے تو میں نے اس بلوگ کو وآلک دیکھا دیکھا تھا مطلب ہے مچال ہائیٹ میں الگ دیکھا تھا وید میں الگ دیکھا تھا وید میں الگ دیکھا تھا اور جنرلی دیکھا تھا لیکن اگر میں پورے بلوگ کو ایک ساتھ دیکھوں تو اس کا مطلب میں اس کو والیoule ایکسپنشن میں دیکھ رہا ہوں اور جب ہم کسی چیز کو والی کسپنشن میں دیکھتے ہیں تو کون سا فرمولا لگتا ہے والیماتسن کا فرمولا لگتا ہے جو آپ لوگوں نے ڈریف کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور وہ فارمولا کیا تھا وہ فارمولا تھا وی ٹو از ایکول ٹو وی ون ون پلس بیٹا ڈیلٹا ٹی یہ فارمولا آپ لوگوں نے ڈرائیف کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اب چاہے میں الگ الگ دیکھوں چاہے میں ایک ساتھ دیکھوں چینج تو اسی بلوک میں آیا ہے نا بھائی تو اس کا جو وی ٹو ہے اور اس کا جو وی ٹو ہے یہ ایک ہی تو ہوں گے یہ الگ الگ تھوڑی ہوں گے تو ہم ان کو کمپیر کر سکتے جیسے میں بول سکتا ہوں وی ٹو برابر ہوگا کس کے وی ٹو کے سمجھانے کے لئے والی بات لکھئے کہ چاہے آپ وی ٹو ایسے دیکھ لیں چاہے وی ٹو ایسے لکھ لیں اس کا آنصر دونوں کا سیم ہی ہوگا کہ وہ والی میں چینج آئے تو اب ہم کیا کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم ان کو کمپیر کرنے کے لئے جا رہے ہیں کمپیر کرنے کے لئے ایک سائٹ پہ میں یہ والی ایکویشن لکھوں گا وی ٹو کی جگہ اور دوسری سائٹ پہ یہ والی ایکویشن لکھوں گا وی ٹو کی جگہ تو کیا ہو جائے گا دیکھو ایک وی ٹو کی جگہ میں نے لکھا وی ون پلس بیٹا ڈیلٹا ٹی اور دوسرے والی کی جگہ کیا رکھا وی ون پلس سری ایلفہ ڈیلٹا ٹی اب جو چیز کانسل ہو رہی ہو سے کانسل کر دیں ایسے فر ایسے پر ایسے پر وی ون سے وی ون کانسل ہو رہا ہے یہاں پر کیا پچھے گا ون پلس بیٹا ڈیلٹا ٹی اور یہاں پر کیا پچھے گا ون پلس سری ایلفہ ڈیلٹا ٹی اب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر ون ہے یہاں پر بھی ون ہے ون سے ون کانسل ہو جائے گا یا ون کو آپ دوسری طرح بھیجیں گے یہاں پلس ہو رہا ہوا جائے کہ منس ہو گا تو ون میں سے ون منس ہو جائے گا کیا بچے گا زیرو بچے گا تو یہ ون سے ون بھی میں کانسل کر رہا ہوں اب کیا بچے گا یہاں سائیڈ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب بچے گا آپ کے پاس بیٹا ڈیلٹا ٹی is equal to three alpha ڈیلٹا ٹی تو بھائی ڈیلٹا ٹی بھی کانسل ہو جائے گا تو فائنلی کیا بچے گا بیٹا is equal to three alpha اور اس سے آپ کا جو mathematical expression ہے وہ پروب ہو جائے گا کہ ہمیں ثابت کرنا تھا کہ the coefficient of volume expansion is three times the coefficient of linear expansion بعض وقت ایسے بھی آ جاتا ہے یہ کیا کر دیتا ہے کہ کہتا ہے ثابت کرو alpha جو ہے وہ برابر ہے بیٹا پون تھیلی کے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ تھیلی کو ڈیوائیڈ میں بھیج دیں گے کہ بڑی بار تھوڑی کو نیا کام تھیلی کرنا تھیلی کو صرف آپ نے جنرلی ڈیوائیڈ میں بھیج دیں گے ٹھیک ہے تو اس ڈیریویشن کو ایک نظر دیکھنے سارے کوئی مسئلہ ہے تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے پھر ہم اس کی اپلیکیشن جو دو ہیں اس کی طرف چلیں گے پہلے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو چیٹ کے تو رو بوچھنا چاہے چیٹ کے تو رو بوچھنا اور اگر کلیر ہے ڈیریویشن صرف آپ نے ڈیریویشن میں کیا چیز یاد رکھنے اگر آپ چاہتے ہیں ڈیریویشن آپ کبھی بھی نہ بھولیں تو آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی نمبر ون آپ نے ایک ہی یاد رکھنا ہے کہ پہلے میں لینٹھ ویڈ اور ہائٹ میں الگ الگ چینج دیکھوں گا اور اس کو ملا کے والیوم میں کنورٹ کروں گا اور پھر میں ڈیریک والیوم کا چینج دیکھوں گا اور پھر ان کو کمپیر کر لوں گا اس سے اس سے خراب کیا ہوا ٹھیک ہے نا سمجھ آ گیا تو اب ایک دو اپلیکیشن دیکھ لیے جس سے ایم سی کی اس سے ریلیٹ سوال آتے تو آپ کا چار نمبر کا شورٹ کوشن آتا ہے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں چلے جن سید ہم مار شاہ کے لیے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہے دیکھو ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے بیٹا کو 3 الفا سے کمپیر کرنا ہے تو اگر ہم بیٹا کو 3 الفا سے کمپیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم 3 دائیمنشن کو ون دائیمنشن سے ملانے کے لیے جا رہے ہیں انڈارک لیے تو 3 دائیمنشن ون جامل سے ملتا ہوں نہیں سکتی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں سب سے پہلے اچھنا ہوگا لیند ویڈ اور ہیڈ میں اور پھر کمبائن چلے دیکھنا ہوگا تو میں نے کہا میرے پاس ایک بلوک ہے جس کی انیشل لیند L1 ہے جس کی انیشل لیند V1 ہے اور جس کی انیشل لیند H1 ہے اور اگر میں والیوم کی بات کروں تو اس کا انیشل لیند V1 بن جایا گا میں اس کو کرتا ہوں ہیٹ دینے سے اس کا ٹیمپریچر چیز ہوتا ہے ڈیلٹا ٹی اس کی فائنل لیند ہو جاتی ہے w2 width ہو جاتی ہے width ہو جاتی ہے w2 length ہو جاتی ہے l2 اور height ہو جاتی ہے h2 اب میں فارمولا اپلائے کرتا ہوں linear expansion کا جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں سمجھایا تھا پڑھایا تھا بقائدہ drive کروایا تھا لیکن میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی تھی کہ وہ one dimension کے لیے تو وہ one dimension چاہے length ہو چاہے width ہو چاہے height ہو فارمولا وہی اپلائے ہوگا صرف dimension کا نام change ہو جائے گا تو ایک بار length کے لیے اپلائے کیا l2 is equal to l11 plus alpha delta t یہی ویدھ کے لیے اپلائے کیا اور یہی height کے لیے اپلائے کیا اب مجھے اس کو volume میں convert کرنا ہے کیونکہ volume سے compare کرنا ہے تو میں نے اس کو multiply کروا دیا کیونکہ مجھے معلوم ہے length width اور height جب multiply ہوتے تو volume بن جاتا ہے تو میرے پاس v2 آگیا v2 is equal to v1 1 plus alpha delta t کا cube اب یہ جو cube آیا اس کو eliminate کرنے کے لیے ہم نے فارمولا اپلائے کیا تھا وہ فارمولا پورا details سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا تو وہ میں اب نہیں سمجھا رہا ہوں فارمولے کے اندر بس اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ ہم نے جو alpha square والی values تھی اور alpha q والی values تھی وہ ساری ہم نے neglect کر دیں اور ہمارے پاس صرف شروع کے دو values یعنی کہ 1 اور plus 3 alpha delta t بچا اس کو equation number 5 کہہ دیا یہ وہ change تھا جو آپ نے الگ الگ دیکھا تھا اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم directly سارا change observe کریں پورے volume کے اندر تو کس طرح change کر سکتے ہیں observe ہم apply کرنا ہوگا volume کا فارمولا تو ہم نے volume کا فارمولا apply کر رہا جو کہ آپ لوگوں نے drive کیا تھا آپ لوگوں کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کے volume کے اندر expansion directly check کرنا چاہے تو اس کا فارمولا تھا v2 is equal to v1 1 plus beta delta t where beta is the coefficient of volume expansion ہم نے equation number 5 اور equation number 6 کو compare کر لیا کیونکہ دونوں نے volume کا change ہی بتایا block تو وہی ہے نا میں اس کو الگ الگ دیکھوں یہاں ایک ساتھ دیکھوں block تو وہی ہے change تو اس کا observe ہو رہا ہے تو ہم نے v2 کو v2 سے compare کر لیا ساری چیزیں cancel out ہو رہی تھی جو بچا ہمارے پاس beta is equal to 3 alpha تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا topic number جو 1 تھا جس کا 4 number کا آپ کے پاس سوال آتا ہے short کے اندر most important وہ تھا اب تھوڑا mcqs کے لیے اور knowledge کے لیے آپ کے دو سوال ہے اگر پوچھا جائے کہ جو آپ کی biometallic thermo state ہے یہ کیا device ہے اور یہ کس طرح work کرتی ہے تو یہ ایک اور thermal expansion کی application ہے ہوتا یہ کہ اگر میرے پاس ایک metal ہے جس کا coefficient of expansion الگ ہے میں مان لیتا ہوں یہ میرے پاس metal number 1 ہے ٹھیک ہے m1 ہے اور یہ میرے پاس metal number 2 ہے یہ m2 ہے ٹھیک ہے یہ جو metal number 1 ہے نا اس کا میں مان لیتا ہوں جو coefficient of linear expansion ہے وہ کم ہے اور اس کا coefficient of linear expansion زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو میں نے ملا دی ہے اس طرح ملا دی ہے کہ ابھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں کرتا ہوں اس کو heat جیسے ہی میں اس کو ہیٹ اپلائے کروں گا آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے سب سے پہلے expand ہونا کون شروع کرے گا جس کا coefficient of expansion کم ہے وہ expand ہوگا یا جس کا coefficient of expansion زیادہ ہے وہ expand ہوگا زیادہ سی بات ہے coefficient اور expansion ڈائریکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا expand ہو سکتی ہے کوئی چیز جس کا زیادہ ہے وہ جلدی expand ہوگا اب دیکھو اس کو heat ملی اس کو expand ہونا ہے اس کے پاس کوئی option نہیں ہے کیونکہ اس کا expansion زیادہ ہے تھوڑی سی heat ملنے سے اس نے expand ہونا شروع کر دیا لیکن جو اوپر والا metal ہے وہ expand ہونا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں جب اس کو دیں گے تب جا کے وہ کہیں expand ہوگا تو اب problem کیا آتی ہے کہ جو نیچے والا metal ہے م2 یہ expand ہونا کیونکہ اس کی مجبوری بن چکا ہے تو یہ expand ہونے کی وجہ سے جو اوپر والا metal ہے اس کو bend کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی shape کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے اب جو shape اس کی بگڑی ہے کس وجہ سے بگڑی ہے اس وجہ سے بگڑی ہے کہ بھائی آپ کا جو expansion تھا دوسرے والے metal کا وہ جلدی تھا وہ زیادی تیزی سے expand ہو گیا اوپر والا expand نہیں ہونا چاہ رہا تھا تو اس وجہ سے دونوں کا expansion برابر نہیں تھا دونوں ایک جیسے expand نہیں ہو سکتے تھے تو وہ پھر bend ہو گیا اس کو جب observe کیا گیا کہ بائی medallic strip اس طرح کا کام کر سکتی ہے تو اس کو کئی جگہوں پر اس کا استعمال شروع کر دیا جہاں پر بھی آپ کو heat کی وجہ سے چیزوں کو break کرنا ہے وہاں پر آپ یہ سب استعمال کرتے ہیں یہ most common observation ہوگی آپ لوگ ہوگی کہ آپ لوگ جب استری iron وغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ استری جو ہے وہ کرتے ہوئے اچانک سے بند ہو جاتی ہے پھر جب temperature کم ہونے لگتا ہے دوبارہ on ہو جاتی ہے پھر جب temperature زیادہ ہوتا ہے استری پھر خود بند ہو جاتی ہے تو ایسا کیا لگا ہو ہے کہ آٹومیٹکلی آن آن آف ہو رہی ہے ایئر کنڈیشن میں بھی کام چل رہا ہوتا ہے یہ آٹو آن آن آف کیسے ہو رہا ہو تو اس کا فنومینا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے بائی میٹلک ثرم اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میٹل ہے یہ کانٹیکٹ میں سب اس کے ساتھ اور اگر یہ بینڈ ہو جاتا ہے اگر اس ڈائریکشن میں بینڈ ہو جاتا ہے ہیٹ دینے کی وجہ سے تو اس کا یہ بریک ہو جائے گا بریک بریک ہو جانے تر سرکیٹ جو اس کا بریک ہو جائے اور اور ایلیکٹریسٹی پاس نہیں ہوگی اب کیا ہوگا جو یہ ہیٹ ہو نا تا ہیٹ ملنے اس کو رک جائے گی جب ہیٹ ملنے اس کو رک جائے گی تو واپس اپنی جگہ پر آئے جب واپس اپنی جگہ پر آئے گا تو اس سے ٹکرا جائے گا سرکیٹ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر دوبارہ سے ہیٹ ملنے شروع ہو جائے گی لیکن جیسے ہی زیادہ گرم ہونے لگی یہ بین ہو جائے گا یعنی کہ نیچے کی ترم چک جائے گا جب یہ نیچے جائے گا اس کا کونٹیک پھر بھی رکھ ہو جائے گا پھر اس طرح آپ تیمپریچر کو کیا کر سکتے مینٹین رکھ سکتے کونٹین تیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا بیومیتل اک تیرمو ایسی کیا جاتا ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ ایکس پنشن ہی ہے لیکن دو ڈیفرن میٹل کا دو ڈیفرن میٹل اگر آپ یوز کریں دونوں کا جو آپ کے پاس کہہ لیں کہ ایکس پنشن ہونا چاہیے جلدی بینڈ ہو اور ایک دیر سے بینڈ ہوگی ممکن نہیں تو یہ ایک تیوری کا دیکھ لیجیگا دوسرا یہ ہی فنومینا ہم یوز کر سکتے بائیومیتل ایک تھرمومیتر میں بائیومیتل ایک تھرمومیتر پیچھے لے جاتے تھے پھر آگے جاتی تھی تو ان میں بھی یہ غراری ہوتی تھی یہ کیا ہوتی ہے جب اس کو پیچھے لے جاتے تھی تو وہ ٹائٹ ہو جاتی تھی اور جب وہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی تھی پھر وہ ایک سپنڈ ہو جیسے آپ ریلیز کرتے تو ریلیز ہو کے واپس جگہ پہ آتی گی تو آپ جب جگہ پہ آتی تھی ٹائر اس چکر میں گھما دے دی یہ کام یہاں پر ہو رہا ہے جب آپ اس کو ہیٹ دیں گے تو بینڈ ہوگی جب یہ بینڈ ہوگی تو اس کے ساتھ پوائنٹر لگا دی پوائنٹر موف کرے گا تھرمومیٹر جو کہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں تھرمل ایکسپنشن کی دو آپ کی مزید اپلیکیشن یہ تھیوری کا ٹاپک ہے ایمسی سی وغیر اندر آتا ہے اب ایسی اس کا کوئی سوال تو نہیں آیا لیکن پھر بھی آپ اس کو نظر دیکھ لیجئے ٹھیک اب چلتے ہیں ان کی پروبلمز کی طرح جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے جو تھرمال ایکسپنشن کا ٹاپک نمبر ٹو لیسے میں کہتا ہوں اس کے اندر ہم نے جو فارمولے پڑھیں ذرا وہ دیکھ لیے ایک آپ نے فارمولا ڈرائی کیا تھا ڈیلٹا 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 ٹی ڈیلٹا 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 اگر وہ آپ کو بیٹا دے گے تو پھر آپ کیا کریں گے سوال چھوڑ دیں گے ہمیں تو ایلفہ چاہیے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم ریلیشن پروف کر چکے ہیں بیٹا برابر ہوتا ہے تو ہم اگر ایلفہ ہمیں ریکوائیڈ ہے اور اس نے بیٹا دیا ہوا ہے تو ہم 3 سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا اور اگر ہمیں بیٹا ریکوائیڈ ہے اس نے ایلفہ دیا ہوا ہے تو ہم 3 سے ہمیں ڈیپلائی کریں گے اب آپ کو کنڈیشن بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اس کی مجبوری ہے اس نے ایلفہ یا بیٹا میں سے کچھ نہ کچھ تو دینا ہے اس کے بغیر آپ کا جو نمیریکل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کی مجبوری اس لیے کہ اتنے سارے کانسٹن ہیں ہر کو یاد نہیں کر سکتا تیچرز کو بھی یہ کانسٹن یاد نہیں ہوتا ہے تو پھر اس نے تو آپ کو دینا ہے لیکن اب وہ کہاں گھمایا گا وہ گھمایا گا اس طرح کہ وہ آپ کو ایلفہ کی جگہ بیٹا دے دے گا بیٹا کی جگہ ایلفہ دے دے گا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا جو ریلیشن آپ نے ڈرائیف کیا تھا اس کو یوز کرنا بھی آپ کو آتا ہے یا بس وہ ایسی روٹ لیا تھا تو یہ یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور اس نمیریکلز کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آسکتے باقی چیزیں آپ سب جانتے ہیں مطبع لیند کیا ہے آپ کو معلوم ہے سیکنڈیر میں آکے میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ لیند جو ہے اس کی یونٹ کیا ہے ڈیلٹا ٹی کو کس میں میجر کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اب آتے ہیں ذرا نمیریکلز کے سولوشن کی طرف پہلے نمیریکل کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے نمیریکل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سٹیل روڈ ہے زیل لیند کی بات کر رہا ہے اگزیکلی اگزیکلی 0.2 سینٹی میٹر اس کا مطلب جب اس نے اسے observe کیا ہے first time جب اس کا temperature کتنا تھا 30 degree centigrade تو اس وقت اس کی لیند تھی 0.2 سینٹی میٹر تو اگر میں اس کا ڈیٹا بنا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو لیند اس نے مجھے دی ہے نا یہ بکے نمیریکل آپ کے 11.2 11.3 11.1 ہم نے کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ پاس سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی جو آپ کی لیندھ ہے یہ لیندھ 1 ہے اور یہ کیا ہے 0.2 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور temperature کتنا دیا ہوا ہے t1 وہ دیا ہوا ہے 30 degree centigrade اب کہتا ہے what will be its length what will be its length کا مطلب یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی final length کیا ہو جائے گی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ change کیا آئے گا اس کی length میں ایک کوئی پتہ نہیں کہا بھاگے جا رہا ہے اس کی final length کیا ہو گئی آپ سے کیا چاہ رہا ہے آج میں نہیں پڑھا بھائی اس کی final length کیا ہوگی تو اس کی final length ہم L2 سے ریپرزنٹ کرتے ہیں تو L2 ہو گیا آپ کا required ٹھیک ہے کس temperature پہ زیادہ temperature change ہوگا ہو تو T2 temperature بولا ہے 60 degree centigrade پہ بتائیں اس کی length کیا ہوگی تو پہلے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی آپ کہیں گے کہ سر یہ سینٹی میٹر میں اس کو میٹر میں convert کریں یہ سینٹی گریڈ میں اس کو کلون میں convert کریں سٹینڈر میں تو جانا ہوتا ہے لیکن میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا اور جب اس کے اندر چینج لانگ ہوا تو وہ بھی بہت معمولی سا آئے گا تو وہ پھر میجر کرنا مطلب آپ کو کلگولیٹر کے اندر آپ غلط آنسر لے کر آ سکتے ہیں تو کیونکہ بہت زیادہ سمال کانٹیٹی کا چینج آتا ہے تو پھر آپ کوشش یہ کریں کہ اگر سینٹی میٹر میں آپ کو لیند دیوی ہو تو آپ اس کو سینٹی میٹر میں ہی سالف کر لیں لیکن اس بات کا خیال لکھیں کہ جب آپ جواب دے رہے ہوں گے تو آپ کا جواب میٹر میں نہیں آئے گا سینٹی میٹر میں آئے گا کیونکہ آپ نے لیند کو کنورٹ نہیں کیا تھا ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ سٹینڈرڈ میں کرنا چاہ رہے تو بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں دوسری چیز مجھے ڈیلٹا ٹی چاہیے ٹی ون ٹی ٹو نہیں سکسٹی اور ٹی ون کتنا ہے تھرٹی دونوں کو مائنس کرا جواب کتنا ہے تھرٹی یونٹ کے لگوں گا سینٹی گریڈ لگا نہیں تھی میں کلون لگا دوں اب یہ میں نے کیوں لگائی کلون اب یہ آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے یہ بات میں آپ لوگوں نہیں پتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے بجائے کلون میں کنورٹ کرنے کے میں نے چینج ہی نکالنا تھا چینج کو کلون میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ مائنس کریں اور یونٹ کو کنورٹ کرتے بس اور ایسا کیوں کرتے ہیں یہ پورا میں نے ٹاپک نمبر ون میں ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا اب ہم آ جاتے سلوشن کی طرف تو سلوشن میں آپ فارمولا کون سا اپلائے گا نہیں آپ کے پاس فارمولا ہے ڈیلٹا فائنل لین کی بات کرتے تو ڈیلٹا والا نہیں لگ سکتا لگے گا ایلٹو ایس اکول to ایلوان ون پلس ایلٹا ٹھیک ہے ایلٹو آپ فائنڈ آٹ کر رہے ہیں ایس اکول to ایلوان کی جگہ رکھا 0.2 سنٹی میٹر میں رکھا آپ کانسا سنٹی میٹر میں ہی آئے گا 1 پلس ایلفہ ایلفہ کونسٹنٹ ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ کو گیون ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایلپا کے بھی نہیں ہوگا تو بیٹا کے بھی نہیں ہوگا ایلپا کی جگہ رکھا 1.1 ایلپا کی جگہ رکھا 1.1 ملٹیپلایا ہے گا 10 کی پاور وائنس 5 اور ڈیلٹا دی کی جگہ رکھا 30 اب اس کو سالف کرنے کا طریقہ زیادہ دیکھ لیں لگتینہ کی جگہ کلپلٹر میں سالف کر کے مجھے آنسر بتائیں اس کے آنسر کیا ہے گا سالف کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ پہلے آپ نے 30 کو ملٹیپلایا کرنا ہے کس سے 1.1 ملٹیپلایا ہے گا 10 کی پاور مائنس 5 سے جو بھی آپ کا جواب آئے گا آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے 1 ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا جواب آئے گا آپ اس کا ملٹیپلایا کر دیں گے 0.2 سے تو سالف کر کے فائنل آنسر مجھے بتائیں کیا آ رہا ہے چیٹ میں میں آپ لوگ آویٹ کر رہا ہوں آنسر کا ٹھیک ہے ایک نے بتا دیا ہے باقی آپ سب لوگ بھی آنسر بتا دیں تاکہ ہم آگے کی طرح بڑھیں آپ کا آنسر کیا آ رہا ہے کیا یہ ہی آ رہا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر صحیح یہی سے دیکھ کے تو نہیں بتا رہے ہیں ایک زیرو یہاں پر غلط ہے آنسر 0.006 نبیل ارشاد نبیل ارشاد غلط آنسر ہے بٹا پر یہ نہیں آئے گا اس سے جس طرح میں باتا رہا سالف کرو 1.15 کو 10 to the bar minus 1 کو ملٹیپلایا کرو 30 سے جو آنسر ہے اس میں 1 ایڈ کرو 0.2 سے ملٹیپلایا کرو تین سٹپس 0.2 پوائنٹ کے بعد دیکھو چینج اوبزرف کر رہے ہیں ارشمان احمد ہم چینج اوبزرف کر رہے ہیں بٹا ہمیں کیونکہ لینئر ایکسپنشن کا چیز بہت معمولی سا ہوتا ہے تو پوائنٹ کے بعد کم سے کم 6-7 ویلیوز تک دیکھنا ہوگا کہ کئی چینج آ رہا ہے نہیں تو 0.2 جواب دے دوگے تو پھر کیا چینج آیا ہے 0.2 تو 11 ہی ہے ہمیں کم سے کم چینج اوبزرف کرنے کے لیے چار پانچ ڈیجٹ تک آگے جانا ہوگا بیسے تو چار ڈیجٹ ہم آنسر دیتے ہیں لیکن یہاں پر ہماری مجبوری ہے صحیح ہے آنسر 2.0 2.0 ڈیجٹ 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 دیتے ہیں ہے یا ڈیلٹا بی ریکوائیڈ ہے فائن ڈا چینج ان وولیم اب ڈیلٹا بی ریکوائیڈ ہے یا ڈیلٹا بی ریکوائیڈ ہے کون بتائیں ڈیلٹا بی ریکوائیڈ ہے بلکل ایسا ہی ہے ڈیلٹا بی ریکوائیڈ ہے کیونکہ اس نے کہا ہے چینج ان وولیم تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ خوان اللہ چینج ان وولیم میں نے لکھ دیا کہ ڈیلٹا بی جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے المونیم سفیر جو شیپ ہے وہ کیا ہے سفیر یہ میں سائیڈ میں لکھ رہا ہوں اس کا کیا کام ہے ذرا دیکھتے بعد اور 0.4 میٹر ریڈیس ریڈیس دیا ہوا ہے ریڈیس کتنا دیا ہوا ہے 0.4 میٹر لئے ویڈیس جیس تم اس سے ڈیلٹا جیس ڈیلٹا 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 مائنس 5 سینڈگی ریڈ انیورس کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھو یہاں پر آپ دو بڑے ڈسٹریبنس دیکھو گے نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ بھائی جب آپ نے والیم کا چینج دیکھنا ہے تو آپ نے ریڈیس دیا ہے ریڈیس تو ون ڈائمنشن ہوتا ہے اور والیم 3 ڈائمنشن ہے یہ تو آپ نے سب سے پہلے غلط کام کیا گھمانے والی بات کر دی کہ آپ نے ریڈیس دے دیا ریڈیس ون ڈائمنشن ہے اور آپ جو چینج اوبزارف کر رہے ہیں وہ 3 ڈائمنشن ہے تو یہاں یہ پوسیبل نہیں ہے دوسرا ایلفہ دے دیا جبکہ یہاں پر بیٹا ریکوائیڈ ہے والیم کا چینج ہے بیٹا ریکوائیڈ ہے چلو یہ والا مسئلہ تو یہی آل ہو گیا بیٹا برابر ہوتا ہے 3 ٹائمز آف ایلفہ کے یہ تو آپ لوگ کل لوگ ہے لیکن یہ دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ کیسے حال کریں کہ اس نے ہمیں ریڈیس دے دیا اور ریڈیس ون ڈائمنشن ہے اور آپ مانگ رہے ڈیلٹا وی ڈیلٹا وی چینج ان والیم جو کہ 3 ڈائمنشن ہے تو اس کے لیے یہ تو سفیر والی بات ہے یہ کام آئے گی اس نے آپ کو سفیر دیا اور سفیر کے ریڈیس کی مدد سے ہم سفیر کا والیم معلوم کر سکتے ہیں اسی لیے تو اس نے ریڈیس دیا ہے کیونکہ جو والیم کا فارمولہ ہے سفیر کے وہ ہے 4 اپون 3 پائی آر کیوب دیکھو آر کیوب کا مطلب یہ 3 ڈائمنشن میں چلا گیا تو پہلے آپ وی ون معلوم کریں گے کس فارمول سے 4 اپون 3 پائی آر کیوب جب یہ والیم میں جائے گا تب ہی تو چینج ان والیم آئے گا ٹھیک ہے نا تو پھر ہم نے کیا کرا ہم نے سب سے پہلے سٹیپ میں ابھی میں نہیں بتا رہا آپ کو جو ٹرک تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی اس فیر ہے اس فیر سے پتا چلا کہ یہ والا فارمولہ اپلائی کیا جا سکتا ہے جو اپنی کا فارمولہ ہے ماتمیٹک سے آیا ہے پہلے آپ نے یہ والا فارمولہ اپلائی کر کے وی ون معلوم کرنا ہے آپ نے بیٹا کو ایلفہ کو تری سے ملجھ پلائی کر کے بیٹا معلوم کرنا ہے دو کام ہو گئے آپ کے اب تیسرا کام کیا ہے اب آپ نے چینج ان والیم معلوم کرنا ہے چینج ان والیم کا فارمولہ کیا تھا چینج ان والیم کا فارمولہ تھا ڈیلٹا وی is equal to کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے ریپیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی کچھ اس طرح کی سٹویشن ہے اس نے کہا ہے کہ چینج ان والیوم معلوم کرنا ہے باقی لوگ سالپ پرنا چرو کر دے جن کو سمجھ میں آگئے چینج ان والیوم مانگا ہے اور دیا وایس نام ہے ریڈیس ریڈیس جو ہونے آپ کا ون ڈیمنشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تھری ڈیمنشن نہیں ہوتا تو جب آپ نے تھری ڈیمنشن کی چیز ریکوائیڈ میں مانگیا تو آپ نے ون ڈیمنشن کی چیز کیوں دیئے تو پوسیبل نہیں تھا تو یہی وجہ ہے اس نے شروع میں بتا دیا کہ یہ سفیر ہے تو ہم نے سفیر کے لیے والیوم کو جو فارمولا ہوتا ہے وہ اپلائے کر کے والیوم معلوم کر لیا اب چینج ان والیوم معلوم کرنا ہے تو چینج ان والیوم کا جو فارمولا ہے وہ یہاں سائیڈ میں نے لکھ دیا ڈیلٹا بی is equal to بی ون بیٹا ڈیلٹا ٹی آپ یہ والا فارمولا اپلائے کریں گے اب آپ کو بیٹا چاہیے لیکن بیٹا اس نے دیا ہوا نہیں ہے تو ایلفہ تو دیا ہوا ہے نا کیا کریں گے آپ ایلفہ کومنڈیپلائے کریں گے تری سے کیونکہ ہم پروس کر چکے ہیں بیٹا بلابر ہوتا ہے تری ایلفہ کے تو آپ ایلفہ کومنڈیپلائے کریں گے تری سے آپ کے پاس بیٹا آ جائے گا پھر آپ وی ون نکالیں گے اور پھر آپ ڈیلٹا بھی نکالیں گے تین فارمولے لگیں گے دو فارمولے تو آپ کے جانے پہچانے ایک فارمولا ٹرک کی وجہ سے آئے کیونکہ اس پہ اگر یہ کیوب کی بات کر کے لہن دے دیتا تو کیا کرتے کہتا کیوب ہے اور لہن دے دیتا تو کیا کرتے ملک میں دیتا تو 481 اس میں ملک میں ملکے کے لئےیا تھے اچھا جنہوں نے یہ سوال کر لیا ہے اس کے بعد یہ والا سوال سوال کریں یہ والا سوال میں سوال نہیں کرواؤں گا بہت آسان سوال ہے سوال کر کے بتائیں آنسر آپ کا صحیح آ رہا ہے اور خود ہی پڑھیں خود ہی سمجھیں میں سمجھاؤں گا بی جی کیونکہ اگر میں نے دیٹا بیٹا بنا دیا سب کر دیا تو پھر تو کلکلیٹری چلانا ہے وہ تو کوئی بھی چلا لے بچے کو دے دو وہ بھی چلا لے تو اس لیے اصل ہے اس کا دیٹا بنا کے سمجھنا تو چیک کریں کہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ڈیٹا بن جائے گا نہیں بنتا ہے مشکل آتی ہے تو چیٹ آن ہے میں مائک بھی آن کر دوں گا جن کو پروبلم آئیں گا لیکن صالب آپ لوگوں نے کرنا ہے اسے جلدی سے صالب کریں چلے جی آگے چلیں پھر یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ میں آگئے تو اچھا جی آگے جو ہیں ہمارے پاس بک کے کچھ ایکسٹر پروبلمز ہیں ٹھیک ہے چھوڑی سے ٹیکنیکل سوالات جن کو سائنٹیفک ریزن بھی کہا جاتا ہے سائنٹیفک ریزن بھی کچھ ایم سی گوز بیسٹ ہیں اور کچھ چار نمبر کے آپ کے شورٹ سائنٹیفک ریزن ہیں اگلا نبیل اگلا جاتا وہ ایکسٹر نمبر 11.2 تھی جو اسکرین پر سامنے آ رہی تھی اب تو ہٹ چکے اب تو ہم ایکسٹر پروبلمز کی طرح آ چکے ہیں جو آپ کے نوٹس کے اندر موجود ہوگی نوٹس میں آپ کو مل جائیں گے سوالات اچھا اب جو پہلا سوال ہے یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاتا پہلے سوال میں کہہ رہا ہے کہ ایک روڈ ہے جو کہ کپر اور سٹیل سے مل کے بنی ہے جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو بینڈ کس سائٹ پر ہوگا سٹیل کی سائٹ پر ہوگا کپر کی سائٹ پر ہوگا یا بینڈ ہی نہیں ہوگا یا ڈیٹا ہی نہیں تو ذرا خود سوچو دماغ لگاؤ اور بتاؤ کہ یہ کس سائٹ پر بینڈ ہوگا اور یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں ہوں ٹاپک پڑھ رہے تھے وہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بتا دیتی ابھی جو جو انٹرسٹنگ ایک سوال کسی student نے مجھ سے کیا بھی تھا کہہ رہے تھے کہ بھائی سر آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو ہیٹ دیتے تو ہیٹ دینے سے وہ چیز ایکسپینڈ ہوتی ہے بلکل ایسے ہی لیکن جب ہم ربڑ کو ہیٹ دیتے ہیں تو ربڑ ایکسپینڈ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے ڈیسینڈ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ شاپنگ بیگ لو شاپنگ بیگ کو آپ ہیٹ دو شاپنگ بیگ پھیل توڑی جاتا شاپنگ بیگ اُلٹا سکڑ جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ تو کوئی ہیٹ دینے سے ایکسپینڈ نہیں ہو لی تو کوئی نیا ٹاپک تو فیجکس میں نہیں کریئٹ کر سکتے تھے انہوں نے mathematical sign کا جو ہے نا استعمال ہے وہ یوز کر رہا پوزیٹیف کا مطلب بڑھنا ہوتا ہے اور نیگٹیف کا مطلب کم ہونا ہوتا ہے تو یہ چیز بڑے کام آگئی ہے دیکھو ٹاپک بھلے وہ ایکسپینشن ہو لیکن وہ کانٹریکٹ ہو رہے ہیں کوشن نمبر ٹو میں آپ سے کہتا ہے ربڑ ہیز آن نیگٹیو ایوریچ کوفیشنٹ آف لینیر ایکسپینشن ربڑ جو ہے نا اس کا جو ایکسپینشن ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ آپ سے بوچھ رہا ہے بتایا ہے اگر ہم اس کو ہیڈ کریں گے تو وہ کیا ہوگا تو اب یہ جو نیگٹیو ایکسپینشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ اتنا ہی بڑھنے کے بجائے اتنا وہ کم ہو جائے گا اگر اس کا نیگٹیو ایکسپینشن آف لینیر ایکسپینشن ہے تو اس چیز سے نیگٹیو کے صرف ایک سائن سے ایڈیشن کے برے سبٹریکشن کی طرف جانے سے ہم بڑھنے کے بجائے گڑ گئے تو ہمیں کوئی نیا ٹاپک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ نئی لوجک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہم نے صرف میتہمیٹیکل کا جو سمبل ہے اس کو یوز کر رہا تو کسی بھی کوئی بھی چیز آپ کا ہو کوئی بھی ایلیمنٹ ہو جس کا کوفیشن آف لینیر ایکسپینشن یا والیم ایکسپینشن جو ہے وہ نیگٹیو میں ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا یہ ہیڈ دینے سے کانٹریکٹ ہوگا اور جتنا زیادہ آپ اس کو ہیڈ کریں گے اتنا زیادہ ایک کم ہوتا جائے گا تو یہ کچھ جو ایلیمنٹ سے ان کی پروپٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ کا مرگری کی پروپٹی ہلکا سا ہیڈ دو وہ شوٹ کر جاتا ہے آئیر اینے اس کو ہیڈ دیتے رہو وہ نہیں بڑھتا صحیح ہے تو یہ ساری ایلیمنٹ کی پروپٹیز تو یہ آپ کا سوال اس کانسر یہ بنتا تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا اب آجیں آپ کا ایک سانٹیفک ریزن جو فائی فیر کے اندر موجود ہے چار نمبر کا سوال آپ کا آتا ہے سوال بڑھا انٹرسٹنگ ہے سوال میں کہہ رہا ہے ایکسپلین وائی دا کولم آف مرکری اینا تھرمومیٹر فرسٹ ڈیسنڈ سلائٹلی اور دن رائز اپ اب اگر ہوت وارٹر میں میں تھرمومیٹر کو پلیس کروں فر ایزمپل میرا تھرمومیٹر جو ہے اس کا تیمپریچر جو ہے وہ تھرمومیٹر شو ہو رہا ہے کیونکہ روم ٹیپریچر تھرمومیٹر جو ہے اس کا ٹیپریچر بھی تھرمومیٹر شو ہو رہا ہے تو ذرا اگر ممکن ہو میں آپ کو ڈائیگرام سے سمجھا لوں اس چیز کو کہ یہ میرا تھرمومیٹر ہے اس تھرمومیٹر میں یہاں پر مرکری موجود ہے ٹھیک ہے اور مرکری اگر اس پائنٹ کے پر موجود ہے اس پائنٹ کے پر آپ کا مرکری موجود ہے تو یہ پائنٹ مان لیتے ہیں یہ کتنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو ہٹ وارٹ کے اندر یا بوائلنگ وارٹ کے اندر پلیس کریں گے تو اس کو شوٹ کرنا چاہیے اوپر کی طرف بھاگنا چاہیے اور کہاں پر جا کے رکنا چاہیے ہنڈرے ڈگری سینٹی گریٹ پر جا کے رک جانا چاہیے یہ تو کومن سی بات ہے آپ سب یہ ہی کہیں گے لیکن ریزن سائنٹیفک ریزن میں کہہ رہا ہے کہ مرکری بجائے اوپر جانے کے پہلے تھوڑا سا نیچے جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے جاتا ہے اوپر لیکن پہلے تھوڑا سا نیچے جائے گا سلائٹلی بلکل تو بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے اگر تھرما میٹر ہے ٹیمپریچر ویڈنگ ڈیوائس اور اس کو ہائی ٹیمپریچر پلے کے جا رہے ہیں تو اس کو ایکسپانڈ ہونا چاہیے تو یہ نیچے جا کے اوپر جانے کی کیا لوجک ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے آپ کا تھرما میٹر جو ہوتا ہے وہ مرکری کا نہیں بنا ہوتا ہے تھرما میٹر گلاس کا بنا ہوتا ہے اس گلاس ٹیوب میں مرکری موجود ہوتا ہے تو اگر میں ہوت وارٹر کے اندر بوائلنگ وارٹر میں پلیس کروں گا تھرما میٹر کو تو پہلے ہیٹ کس کو ملے گی مرکری کو ملے گی یا گلاس کو ملے گی تو اس کا آنسر ہے کہ بھائی گلاس کو ملے گی اچھا اب مان لیتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے میں تھوڑا اور اس کو ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے میں اس کو اور بڑا کر کے دکھا رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کا وہ گلاس ہے جس کو سب سے پہلے ہیٹ ملے گی یہاں پر آتا ہے ٹاپک تھرمل ایکسپنشن کا جیسے ہی اس کو ہیٹ ملے گی بجائے یہ مطلب مرکری کو ہیٹ دے یہ جب خود ہیٹ ریسیف کرے گا تو یہ ہو جائے گا ایکسپنڈ اور اس کے ایکسپنڈ ہونے کی وجہ سے جو اس کا سائز ہے وہ بڑھ جائے گا مطلب اس شیپ میں تو تھوڑا سا یہ ایکسپنڈ ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا ایکسپنڈ ہو جانے کے بعد کیونکہ ہیٹ ملی ہے گلاس ٹیوب کو اور گلاس ٹیوب جو ہے وہ ہیٹ ملنے سے کیا ہوتی ہے وہ ایکسپنڈ ہوتی اور ایکسپنڈ ہونے سے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ جائے گا اب جو اس کے اندر مرکری موجود تھا وہ مرکری اچانک سے نیچے جائے گا کیونکہ مرکری کو نیچے اور مزید جگہ مل گئی مرکری کیا ہوگا ڈیسینڈ ہوگا لیکن جب ایکسپنڈ ہونے کے بعد رکے گا تو وہ ہیٹ کس کو دے گا وہ ہیٹ مرکری کو دے گا اور جیسے ہی ایکسپنڈ ہونے کے بڑھ جائے گا کہ مرکری چانک سے شوٹ کر جائے گا اپر کی طرف اور ہنڈیٹ پہ جا کے رک جائے گا تو ریزن یہی ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ مرکری جو ہے وہ کیوں ڈیسینڈ ہوتا ہے تو اس کا ہمار میں دوبارہ ایکسپنین کر رہا ہوں کہ آپ کا جو تھرمومیٹر ہے اس کے اندر جو مرکری ہے وہ پہلے سلائیٹلی ڈیسینڈ ہوتا ہے دن رائز اپ ہوتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ سلائیٹلی کو پلیس کرتے ہیں ہوت وارٹر میں دا فرسٹ ہیٹ ریسیوڈ بائی دا گلاس بلپ جو گلاس کا بلپ ہے نا اس کو ہیٹ بلتی ہے وین دا گلاس بلپ ریسیوڈ ہیٹ ایکسپنڈ اور جب وہ ہیٹ ریسیوڈ کرتا تھا وہ کیا ہوتا ہے وہ ایکسپنڈ ہوتا ہے اور جب وہ ایکسپنڈ ہوتا ہے تو مرکری کو جگہ زیادہ مل جاتی ہے ایکسپنڈ ہونے سے جب جگہ بن جاتی ہے تو مرکری بجائے اس کے کہ وہ پر جائے مرکری کیا آتا ہے نیچے آتا ہے لیکن جس دوران مرکری نیچے آ رہا ہوتا ہے اسی دوران کیونکہ گلاس بلپ تو ہیٹ ہو چکا ہوتا ہے ایکسپنڈ ہو چکا ہوتا ہے تو اب وہ ہیٹ کس کو دے گا اب وہ ہیٹ ٹراسفر کرتا ہے مرکری کو اور جیسے ہی مرکری کو اس ونے اس مرکری ریسیوڈ ہیٹ ایکسپنڈ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے وہ ڈیسینڈ ہوتا ہے ایکسپنڈ ہوتا ہے تو اس کا ریزن ہے جو دیماغ میں رکھنا ہے آپ نے ہوئے گلاس بلپ کیونکہ وہ ایکسپنڈ ہوتا ہے اور ایکسپنڈ ہونے کی وجہ سے جگہ بن جاتی ہے اور مرکری تھوڑا سبس کی وجہ سے ڈیسینڈ ہوتا ہے ایکسپنڈ جب گلاس ایکسپنڈ ہوتا ہے تو اس کے فوراں یہ بہت سلائٹلی سا ٹائم ہوتا ہے جیسے وہ ایکسپنڈ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہیٹ مرکری کو دیتا ہے تو مرکری تھوڑی دیر بعد ہی ایکسپنڈ ہوگا آپ کچھ بھی کر لو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھو پہلے کس کو برداشت کرنا ہوگا ہیٹ کو گلاس بلپ کو تو بھئی وہ جیسے اس کو ہیٹ ملی اس نے ایکسپنڈ ہونا ہے وہ ایکسپنڈ ہوگی ہے پھر وہ ہیٹ دے گا کسی اور چیز کو تو جو پہلی ہیٹ ریسیور ہے آپ کا وہ ہے گلاس بلپ اور جب تک گلاس بلپ ہیٹ اپ نہیں ہوگا وہ ہیٹ آگے نہیں دے گا صحیح ہے نا تو اسی لیے مرکری کو ہیٹ ملتی نہیں تو وہ ایکسپنڈ کہاں سے ہوگا مرکری تو کوئی ہیٹ ہی نہیں ملی جب تک گلاس بلپ ایکسپنڈ ہوگی ہیٹ اس کو ٹرانسپنڈ نہیں کری تو اسی لیے جو ہے جب آپ کا گلاس جو ہے وہ ایکسپنڈ ہو رہا ہوتا ہے دورنگ دس آپ کا مرکری کیونکہ ہیٹ ہی اس کو نہیں مل رہی تو وہ کیوں ایکسپنڈ ہوگا لیکن جیسے ہی وہ ایکسپنڈ ہو جاتا ہے کمپلیٹ جتنا ہونا ہوتا ہے اس سے اور فوراں سے ہیٹ وہ مرکری کو ٹرانسپر کرتا ہے فوراں مرکری آپ کا ایکسپنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہے تو یہ ہے جب آپ کا مرکری کیوں جو ہے وہ ایکسپنڈ بعد میں ہوتا ہے پہلے ڈیسینڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے باس فورتھ کوششن فورتھ کوششن Как ہے مارکنگ to indicate لن ڈار پلیز on a steel tape in a room that has a temperature of that has a temperature of screen پر ساری چیزی صورتان نیام تپو میں یہ یوم پیچھ کے سوال ہی پانی 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 پانیپ ایسا الگ یہ میرا پلیس کی رئیس کلام یہ میرے پاسی آج آج ہوا یہ میرے پاس ہوا ایک اسٹیل کا ٹیپ ہے ٹھیک ہے اس میں میں twitterکھو کی اندر لگا دی یہاں پر، میں ہوں کہ são den جنگل امار امور کی مگنستان یہ پر، میں ناسم امور خلال یاوں اندر ہوتی smoothly سمجھانے کے لیے بتاUC کے لیے папر، کہ jest fire اس کی مدد سے اس سٹیل ٹیپ کی مدد سے میں نے کمری کی ریڈنگ لیا سپوز مان لیتے ہیں یہ کمرہ اتنا ہے جتنے سٹیل لوڈ ہے اتنا یہ کمرہ ہے تو میں اس کمرے کا شیپ بنا دیتا ہوں یہ آپ کا روم ہے اس روم کی میں نے ریڈنگ لی میری ریڈنگ کتنی ہے سپوز کرو فور فٹ مان لیتے ہیں اس روم کی ریڈنگ کتنی آ رہی ہے فور فٹ میں نے اسٹیل ٹیپ سے اس کی ریڈنگ لیے اب کہتا ہے اس وقت ٹیمپریچر ٹوینٹی ٹو ڈگری سنٹیگریٹ اب جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ ہو چکا ہے ٹوینٹی سیونڈ ڈگری سنٹیگریٹ ایک مناٹ ویٹ کرنا اسٹیل کا ٹیپ ہے اس سے ہم نے ریڈنگ لی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جب ہم اس کو ٹوینٹی سیونڈ ڈگری سنٹیگریٹ پہ اسی ریڈنگ کو دوبارہ لیں گے تو کیا ہوگا وہ ٹو لانگ آئے گی ٹو شورٹ آئے گی کیا ہوگا یہ آپ سے سوال کر رہا ہے دیکھیں ٹوینٹی سیونڈ ڈگری سنٹیگریٹ جب ٹیمپریچر ہوگا تو آپ کی جو اسٹیل ہے وہ ہوگی ایکسپینڈ ٹھیک ہے جیسے یہ ایکسپینڈ ہوگا اس کا جو فور ہے نا وہ آگے نکل جائے گا ظاہر ہے جب ون آگے ہو جائے گا ٹو آگے ہو جائے گا ٹھری آگے ہو جائے گا تو فور بھی آگے نکل جائے گا فور اس کا یہاں پر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب میں آؤں گا دوبارہ اسی کمرے میں ریڈنگ لینے کے لیے تو اب جو میری ریڈنگ آئے گی خود ذرا بتاؤ وہ زیادہ ہوگی پہلی والی ریڈنگ سے یا کم ہوگی روم وہ ہی ہے روم کی ریڈنگ میں کوئی فرق نہیں آیا وہ اگر فور فٹ کا تھا تو وہ فور فٹ کا ہی ہے لیکن کیونکہ میرے سٹیل ٹیپ نے ایکسپینڈ ہو جانا ہے ایکسپینڈ ہو جانے کی وجہ سے اس کے جو مارک ہے وہ آگے کی طرف چلے جائیں گے تو اس مارکنگ آگے جانے کی وجہ سے آپ کا جو میجرمنٹ ہے لیکن وہ مارک آگے جا چکا ہے تو آپ کی ریڈنگ تھوڑا پہلے ہی آپ کو ریڈنگ آ رہے گی اب ریڈنگ آ رہے ہوگی سبسکر 3.8 مثال کے طور تو اب میں آپ سے پوچھوں بتاؤ ریڈنگ جو ہے وہ پرانی ریڈنگ جو ہے وہ لانگ ہو گئی زیادہ ہو گئی کم ہو گئی ایکسپینڈ آئی اب آپ لوگو خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو ریڈنگ ہے وہ آپ کی کیا ہو چکی ہے وہ شورٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے 3.8 آ رہی ہے جبکہ ایکشوال سائز اس کا کتنا ہے ایکشوال سائز اس کا 4 فیٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیز کے لیے آ رہے ہیں یہ وہ آپ کے سوالات تھے جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ آپ کے بنتے تھے وہ سارے میں آپ کو کرا دی ہیں اب انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا لیکن اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ کیمیسٹری کی چیزیں وہ دیکھنے ہوگی کیمیسٹری کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وائلز لاو چارلز لاو یہ دونوں لاو جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے ہوں گے ڈیٹیل میں اچھا وہ لاوز کیا ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں لیکن آج کی کلاس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ہم نے سوالات وغیرہ کرے ہیں نمیریکل سے لے کے جو آپ کی اپلیکیشن ہے بائی میڈلیگ سٹری بغیرہ اچھی یا پھر بیٹرز ایکوال ٹو سٹری الفہ ہے یا آپ کا جو بریج کے اندر ایکسپنشن جو ہوتی ہے اس کے کچھے کیا ریزن ہے اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ساری جیزے کے لیے آ رہے ہیں آگے بڑھیں پھر سر بریج ایکسپنشن کا ریزن ڈکٹیٹ کرا دے نوٹس وغیرہ میں مل جائے گا اس میں ڈکٹیٹ کرنا دیکھیا ضرورت ہے ورنہ وہ نوٹس میں نہیں ہے تو یہاں جو اسکرین کپ پر موجود تھا وہاں سے کوپی کر لینا سکرین شورٹ لے لینا میں دوبارہ لازٹ میں شو کر دوں گا سر لازٹ والا سائنٹیفک ریزن ریپیٹ کر دیں لازٹ والا سائنٹیفک ریزن ریپیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹھیک اچھا جو جو لازٹ والا سائنٹیفک ریزن تھا اس کو ایک بار اور دیکھ لیں یہ ہے میرے پاس ایک سٹیل کا ٹیپ جو کہ ہے جس کی مارکنگ ہوئی بھی ہے یہاں پر لکھاو ہے 1 اور یہاں پر لکھاو ہے 5 اور یہاں پر اور لے لیتے ہیں 2 3 4 2 3 4 5 اور یہاں اس کا کہیں 0 ہے ٹھیک ہے یہ سٹیل کا ایک ٹیپ ہے اس کی مدد سے میں نے کمرے کی ریڈنگ لی یہ میرا روم ہے نا مان لیتے ہیں وہ 5 فٹ کئی تھا تو پورا سٹیل کا جو ٹیپ ہے نا وہ کمرے میں آگیا پورا ٹیپ آگیا ٹھیک ہے تو روم کی ریڈنگ کی آئی 5 فٹ مثال کے طور پر اب کیا ہوا کہ تیمپریچر بڑھ گیا گرمیاں آگئیں اس کا تیمپریچر جا وہ 27 ڈگری سینٹی کریٹ یا 100 ڈگری سینٹی کریٹ ہو گیا ٹیپ کا تیمپریچر بھی کتنا ہو گیا 100 ڈگری سینٹی کریٹ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ایکسپینڈ ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے اس کا جو 1 ہے وہ آگے بھاگ گیا جو 2 ہے وہ آگے بھاگ گیا جو 3 ہے وہ آگے بھاگ گیا جو 4 ہے وہ آگے بھاگ گیا اب یہ ایکسپینڈ ہو کے اتنا ہو چکا ہے اور یہاں پر 5 لکھا بھا رہا ہو ٹھیک ہے مارکنگ تو آپ نے وہی رکھی ہوئے مارکنگ تو نہیں کوئی ایکسپینڈ ہو رہی اس کے ساتھ مارکنگ اس کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے 5 اس کا یہاں پر آ گیا اب جب آپ ریڈنگ لینے جائیں گے تو آپ جو ریڈنگ میریڈ کریں گے آپ کیا رہی ہوگی 5 سے کم 4.8 فٹ آ رہی ہوگی تو یہی وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ہیٹ اپ ہو جائے اور آپ سیل روڈ کو لے کر جائے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ میں صرف ایم سی کی ہو جائے وہ آپ نے خود سمجھنا ہے کہ اس طرح بینڈ ہوگا ایک اوپشن کریکٹ ہے آپ دیکھ لیں کونس اوپشن کریکٹ ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشن والا ریڈن جو ہے بریج والا وہ ریڈن سکرین شورٹ لے لو یہ بریج والا ایکسپینشن یوں یہ سکرین شورٹ لے گا آانسے لکھلے ٹھیک ہے ہمارے لیلیہ سکرین شورٹ چلیں آگے ٹھیک ہے ہمارے اگلی کلاس سے پہلے آپ لوگوں نے گیس کے جو لاؤز آپ لوگوں نے کیمسٹری کے اندر پڑھے ہیں چپٹر نمبر ٹو میں ایک سو تھے بڑی ڈیٹیل تھے کیمسٹری کے اندر تو کافی ڈیٹیل تھیں کیمسٹری سے ریلیڈ بھی کر رہے ہیں تو اب آپ نے جب وہ لاؤز کو ایک دفعہ میں آپ پہ بتا رہا ہوں پھر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا اس سے آسان ہی یہ رہ گی کہ پھر جہاں ہم ڈیریویشنل ورک کی طرف جائیں گے تو وہ جلدی نہیں مر جائے گا آپ کے دو سائنٹس تھے جن کو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تیسرا لاؤ یہاں پر نہیں ہے گیس کا جو کہ آپ کا تھا ہے وہ گوڑوز لاؤ ہوا لو یہاں پر نہیں ہے آپ کا بوئلس لاؤ یہاں پر ہے اور آپ کا چارلس لاؤ یہاں پر ہے بوئلس نے اوبزرف کیا تھا گیس میں کہ اگر میرے پاس ایک گیس کا سلینڈر ہے جس کے اندر گیس موجود ہے اس کا میں نے پسٹن سے اٹیچ کیا ہے یہاں پر گیس کے پارٹیکل موجود ہیں تو اس نے ایک کومن سی بات اوبزرف کی تھی وہ یہ تھا کہ یہ اس کا وولیوم ہے اس وقت اور اس وولیوم کو میں مان لیتا ہوں کہ بی بار نہیں ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر پریشر اپلائے کرتا ہوں ایک بلوک لہ کے رکھ دیتا ہوں بلوک رکھنے سے اس کے اوپر پریشر بڑھے گا ایک اور بلوک لہ کے رکھ دیتا ہوں اس کے وقت پریشر بڑھے گا اس پریشر بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو پسٹن ہے نا یہ پسٹن نیچے کی طرح موف کرنے لگتا ہے اور یہ نیچے کی طرح موف کر کے چلے جاتا ہے لیت سے یہاں پر ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کا فائنل وولیوم ہو جاتا ہے کتنا؟ وی ٹو تو اب اس نے کہا بولز نے کہ جیسے جیسے میں پریشر کو بڑھا رہا تھا جیسے پہلے میں نے پریشر ایک بلوک لہ کے رکھا پھر میں نے دوسرا بلوک لہ کے رکھا ویسے ویسے والیوم جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا؟ ڈیکریز ہو رہا تھا لیکن ٹیمپریچر کو اس نے کہا کہ میں نے ڈسٹرپ نہیں ہونے دیا یہ سارا کام میں نے کانسٹنٹ ٹیمپریچر کے اوپر رکھا تو آپ پر ٹیمپریچر جو تھا وہ کیا تھا؟ تو بولز نے ایک ریلیشنل ڈسکور کیا جو کہ کہلاتا ہے بولز لال اور اس نے ایک بات کہی کہ اگر ہم پریشر کو انکریز کریں گے تو وولیوم ڈیکریز ہوگا اور پریشر کو ڈیکریز کریں گے تو وولیوم انکریز ہوگا they are inversely related that's mean volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to the pressure but the condition is your temperature should be constant یہ آپ کا بن گیا boil slow ٹھیک ہے؟ اچھا اب جو چارلز تھا آپ کا اس کی اور بھی مزید فارم ہے جو ہم کل کی کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے نیکس کلاس میں جو چارلز تھا آپ کا اس نے کہا کہ جب آپ نے تیمپریچر کو constant رکھا ہے تو تیمپریچر سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تیمپریچر کو observe کرتے ہیں ہم پریشر کو نہیں چینج کرتے ہیں پریشر جتنا ہے اتر ہی رہنے دیتے ہیں تو پھر بوائلز نے کیا observation لی بوائلز نے کیا یہ کہ بوائلز نے دوبارہ سے وہ باکس لیا سیلینڈر لیا سیلینڈر کو پڑ کیا پسٹن سے اس کے اندر ڈسکس موجود تھی اور اس نے جو ہے اس کا والیم میجورڈ کر لیا اس کا والیم وی ون ہے اور پریشر اس نے اس کے اوپر جیسے ایک بلوک رکھا ہے تو ایک ہی رکھا رہا اس نے اس بلوک کو چینج نہیں ہونے دیا پریشر اس نے constant رکھا اس نے کیا چینج کر رہا اس نے اس کو ہیٹ دی پہلے اس کا temperature تھا T1 ہیٹ کی وجہ سے اس کا temperature بڑھ کے ہو گیا T2 تو اس نے یہ چیک کر رہا کہ جیسے اس نے ہیٹ دی گیس کے مولیکیوٹس کا temperature بڑھا تو انہوں نے explosion تیز کر دی وال سے جب explosion تیز ہوئی ٹکرانہ تیز ہوئا تو انہوں نے اس پسٹن کو بھی اوپر کی طرف دھکا دینا شروع کیا اور آپ کا جو پسٹن ہے وہ یہاں پر آکے رک گیا اور اس کا فائنل والیم جا وہ یہ ہوگا تو چارلس نے پھر ایک correlation ڈسکور کیا چارلس نے کہا کہ اگر ہم relate کرنے کے لیے جا رہے ہیں according to چارلس law اگر ہم observe کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان دو چیزے کو volume اور temperature کو تو دونوں میں direct relation ہے کیونکہ جب یہ temperature کو بڑھا رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جو volume تھا وہ بھی بڑھ رہا تھا تو چارلس نے کہا the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature اچھا absolute temperature کیوں کہا کہ zero سے start کر لو zero سے start ہوتے ہو جائے Kelvin والا جو temperature ہے absolute temperature but condition کیا رکھنی ہے آپ نے pressure کو change نہیں ہونے دینا ہے pressure آپ کا کیا ہونا چاہیے pressure آپ کا constant ہونا چاہیے تو یہ آپ کے دو laws ہیں جن کو combine کر کے ہمارے پاس آتا ہے journal gas equation تو دونوں laws اپنی جگہ valid ہیں کہ بھائی دونوں نے volume کا relation drive کر رہا ہے تو ہم ان کو compare کر سکتے ہیں لیکن یہ جو compare کر کے law بنایا تھا اس کے اندر ایک تیسرا law ہے وگارڈوز law بھی آیا تھا chemistry میں جو کہ یہاں پر use نہیں ہوتا یہاں پر ہم اس کو الگ طریقے سے solve پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک second form ہوتی ہے وہ drive کرنی ہوگی boils law کی ایک second form ہے اور چارلس law کی بھی ایک second form ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر discover کریں گے اور اسی کی مدد سے ہم لوگ جو ہے وہ جنرل گیس ایکوشن جو ہے وڈرائف کریں گے اگلی کلاس میں ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں کل مزید کل کوششنز ہیں تو ڈسکس کی جا سکتے ہیں باقی کلاس جو ہے وہ آج کی یہاں پر خستام پذیر ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی